تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن بڑے بڑے ٹکر چل رہے ہیں میں تو پریشان ہو گیا میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا ویسے میجیسٹریٹ صاحب کو وارنٹ آف ارس اٹینڈنس کے کانٹیکس میں ہیں پہلے خالی نوٹس تو جاری کر دیتے اگر وہ نہ پیش ہوتے تو پھر تو سمجھ آتی تھی بات اب یہ پورا آپ کو پتہ ہے لوکل پولیس نا میجیسٹریٹ صاحب کو بھی ہزار دفعہ سوچنا چاہیے کہ ان چیزوں میں نارمیلٹی ہے اور وہ وارنٹ آف یہ بنیادی طور پر اٹینڈنس کے کانٹیکس میں ہیں یہ نون بیلیبل نہیں ہے یہ بیلیبل وارنٹ ہیں اور مقصد یہ ہے کہ آپ حاضری امنارخان صاحب کی عدالت میں یقین ہی بنائیں یہ زیبہ بختیار والا کیس زیبہ چودری والا کیس ہے اس کیس پہ ہے کچھ نہیں نہ یہ دھمکی پانچ سو چھے کے حوالے سے دیکھیں باقی چیزوں کو دیکھیں تو یہ تو اصولی طور پر کوئیشمنٹ کا کیس بنتا ہے نہ بھی او میجیسٹریٹ کے پاس بھی اختیار ہے اس کو خارج کرنے کا اور یہاں بھی درخواست دی جا سکتی ہے اتنی کو پریشانی کی بات نہیں ہے لیکن ایسے چیزیں سارے سامنے آ رہی ہیں اور یہ موجودہ گورنمنٹ ہے جان کی ایسے حالات پیدا کر رہی تاکہ لوگوں میں ڈسٹابلنس ہو میرا مقصد بھی صرف آپ تو یہی بتانا ہے یہ کچھ نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے اس وارنٹ کی زیادہ زیادہ حاضری کا مقصد ہے صرف اور حاضر امران خواہ صاحب اگلی ڈیٹ پر حاضر ہو جائیں گے وقالت نامہ دے دیں گے اور بات یہاں ختم ہو جائے گی اس سے زیادہ اس وارنٹ آف اریسٹ کی یا اس وارنٹ کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہ ہے